بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کس عمر کے لڑکے لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا سکتی ہے یعنی یون شوشن جسے بولتے ہیں تو جنسی زیادتی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں کسی بھی عمر کے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا سکتی ہے حتیٰ کہ شیر خار بچے کے ساتھ بھی یعنی دودھ پیتے بچے کے ساتھ بھی اس لیے کسی بھی بچے کی چھوٹی عمر کا سوچتے ہوئے اس سے بے پرواہی نہیں برتنی چاہیے عام تصور یہ پائے جاتا ہے کہ صرف لڑکیاں ہی جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لڑکوں کو جنسی حملے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بالدین بچے کو لڑکا سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں بے پرواہی برتتے ہیں جس سے جنسی زیادتی کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے اس لیے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کی برابر حفاظت کرنی چاہیے جنسی زیادتی کے نتائج کیا ہیں جنسی زیادتی کے بچے کی زندگی پر بہت سنگین اور دیر پہ اثرات پڑتے ہیں اس سے بچے کو جسمانی نقصان کا خطہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کا اصل نقصان جذباتی اور نفسیاتی طور پر ہوتا ہے اگر جنسی زیادتی کا شروع میں ہی پتہ چلا لیا جائے یون شوشن کا اور اس کا حل تلاش کر لیا جائے تو بہت زیادہ امید ہے کہ نقصان کا ازالہ ہو سکے گا لیکن اگر بچہ لمبے عرصے تک جنسی زیادتی کا شکار رہے تو اسے شدید نفسیاتی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے بچپن میں بچوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ جب انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملات کی حقیقت کا علم ہوتا ہے تو انہیں اپنے اصل نقصان کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ ان معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیراتے ہیں اور ہمیشہ دل میں احساس جرم اور شرمندگی لیے رکھتے ہیں بعض اوقات یہ بچے بڑے ہو کر انتقامی طور پر دوسرے بچوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے ایسے بچے بالغ ہونے پر صنف مخالف سے مراد ہے یعنی لڑکا لڑکی سے شادی کرنے اور جسمانی تعلق قائم کرنے کے بارے میں خوف محسوس کرتے ہیں اگر جنسی زیادتی کا شکار ہونے والا لڑکا ہے تو وہ ہم جنس پرستی کی طرف راغب ہو سکتا ہے اور عورت سے شادی کرنے اور جسمانی تعلق قائم کرنے سے کتر آتا ہے تو سوال ہے کہ جنسی زیادتی یعنی یون شوشن کی وجوہات کیا ہیں کس بنا پر جنسی زیادتی ہو رہی ہیں جنسی زیادتی کی وجہ سب سے پہلے ہے دیر سے شادی ہونا ہمارے معاشرے میں دیر سے شادی کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے حالانکہ اسلامی نقطہ نظر سے لڑکے اور لڑکی دونوں کی جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی جسمانی ضروریات جائز طریقے سے پوری کر سکے دوسرے ہیں ٹی وی اور میڈیا کا کردار جہاں میڈیا مثلا ٹی وی کیبل اور انٹرنیٹ وغیرہ کے مختلف وائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی بے شمار ہیں فہش اور ہیجان انگیز پروگرام گندی فلمیں اور عشقیہ ڈرامیں ہمارے معاشرے میں بے رہ روی پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے روز مردہ معاملات پر خصوصی نظر رکھیں اور گھر میں ٹی وی اور کمپیوٹر اسی جگہ رکھیں جہاں سے آپ ان پر نظر رکھ سکیں آپ کی بے پرواہی کسی بچے کے لیے عمر بھر کا روک بن سکتی ہے تیسرے ہیں والدین کی بے پرواہی بچے کے یون شوشن میں والدین کی بے پرواہی کا بہت عمل دخل ہے گھرے لو ملازمین، اساتیزہ، استاد، ٹیچرز اور قریبی رشتہ داروں پر اندھا دھن اعتماد اور بچے کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا بھی جنسی زیادتی کے محرکات کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے چوتھے بے پردہ خواتین خواتین کا بے پردہ چست لباس اور ٹائٹس پہن کر گھر سے نکلنا بھی نامحرم افراد کے جذبات کو بڑھگانے کا باعث بنتا ہے اور جنسی ضرورت جائز طریقے سے پوری نہ ہونے پر ایسے افراد ناجائز ذرائع کی طرف راغب ہوتے ہیں اس صورت میں کسی بچے کے جنسی زیادتی اور بعد ازان یعنی اس کے بعد پکڑے جانے کے خوف سے بچے کے قتل کی صورت میں عریان لباس پہننے والی خواتین بھی اللہ کے ہاں اس جرم میں شریک تصور کی جائیں گی اور جواب دے ہوں گی کسی فرض کا مشکوک رویہ اگر کوئی شخص آپ کے بچے سے اپنے تعلق کو جنسی مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے بارے میں واضح طور پر نہیں جان سکتے اور اس کی علامات بھی واضح نہیں ہوتی تو ان علامات کی بنا پر جو میں آج آپ کو بتاتا ہوں متعلق شخص سے احتیاط کریں نمبر ایک بچے کی خواہش نہ ہونے کے باوجود اس سے بوسو کنار کرنا چومنا بار بار گلے لگانا ریسلنگ کھیلنا اور بہانے بہانے سے بچیوں کے سینے پر ہاتھ لگانا اور گد گدی کرنا دوسرے اپنے ہم عمر بالغ افراد کی بجائے یعنی اپنے ہم عمر کے ساتھ وہ کھیلنی رہا بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرنا ایسے شخص سے بھی اپنے بچوں کو بچانا ہے تیسرے بچے کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے پر اسرار کرنا چوتھے بچے کو توفے تحائیف مثلا بغیر کسی وجہ کے توفیاں دے رہا ہے بسکوٹ دے رہا ہے کھلونے لالا کر کے دے رہا ہے اور پیسے دے رہا ہے پانچھے گھر میں موجود باقی بچوں کی نسبت کسی ایک سے ہی زیادہ لگاؤں کا اظہار کرنا مختلف معاملات میں ناجائز طرفداری کرنا خام مخا کی محبت کا اظہار کرنا اور اسے یہ باور کروانا کہ وہ اس کے لیے خاص ہے چھٹے ہیں بچے کو اکیلے باہر گھمانے بھرانے کے لیے لے جانے پر اسرار کرنا اور ہر وقت آیا گری کے لیے تیار رہنا تو اس لیے میرے دوستو اپنے بچے کو جنسی بھیڑیوں سے بھی بچانا ہے جنسی زیادتی کرنے والوں سے بچانا ہے آپ کچھ غریب بچے جو فیکٹریوں میں کام کے لیے جاتے ہیں اکیلے تنہا ان کی بھی حفاظت کرنی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر ضرور کر رہے ہو سکتا ہے کوئی جنسی زیادتی کا شکار ہونے سے بچ جائے اور آپ کو اس کا عجر قیامت میں ملے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی